شابان شہزاد حسن کے نام سے جن سے جناب قاسم ابن الخسن اور ان کی عظمت یہی ہے کہ خداوند عالم نے امام خسن کو دس سال پہلے امام حسین سے اس دنیا سے اٹھالیا شہید ہو گئے لیکن شمولیت امام حسن کربلا میں ہو لیکن خدا نے ایسا پسر دیا کہ جو حضرت عباس اور امام حسین کی مائیت میں ان کی جو ہے وہ امام کربلا میں امام حسن کو رپریزنٹ کر رہے تھے ان کی وجہ سے وہاں پر وہ جوہر حق دکھائے کہ جس کی وجہ سے آج قیامت تک امام حسن اور امام حسین کے کارنامے باقی ہیں لازمیئے کہ امام حسن اور خود جناب قاسم ابن حسن کی زندگی کا تذکرہ اگر کیا جائے تو ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ خدبہ جن ضروریتوں کا حامل ہے اس میں موضوع کو ذرا سا اس طرف موڑا جاتا ہے کہ جہاں پیغام ہدایت بھی اس کے ساتھ منسلک ہو جائے اس لئے جو خدبہ کا موضوع آج منتخب کیا گیا وہ جوان ہے لازمیئے کہ امام حسن کے فرزند باقی قاسم کو یاد کر رہے ہیں یا اس کے بعد جو الادتیں آئیں اس میں جناب علی اطبر ہیں تب جو الادتیں آئیں گی وہ ساری کے ساری جوانی سے متعلق ہیں یہاں تک کہ وہ امام زمانہ کے ظہر پرانوار تک منسلک ہو جائیں لَا حُمَا صَلِّ عَلَى مَخَمَّدٍ وَعَلِ مَخَمَّدٍ تو جوان یہ جوانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہے اور ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں کیا ہے یہ تو سب سے پہلی چیز کہ قرآن مجید میں کئی جوانوں کا تذکرہ ہے تاکہ اس سے خدا ان جوانوں کی ہدایت کرے کہ جو راہ حق کی تلاش میں ہیں یہ سب سے پہلا موضوع ہے کہ قرآن میں اللہ نے جوان اور جوانی کا تذکرہ کیا ہے اس میں ایک صرف منتخب کیا میں نے کہ جو سورہ کیف کی آیت نمبر تیرہ ہے جس میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَهُمْ بِالْحَقِ اِنْهُمْ فِتْيَةٌ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ خُدَا یہ ہے کیا ہے کہ خدا انہوں نے کہا کہ نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ بِنَبَالِ نَبَهُمْ بِالْحَقِ کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ رسول ہم آپ کو ان جوانوں کی سچی داستان سنائیں کہ جو ہدایت کی تلاش میں تھے اور ہم نے کیا کیا کہ ان کی ہدایت کی تلاش کی وجہ سے ہم نے ان کی ایمان اور اضافہ کر دیا ہم نے ان کی ایمان میں اور اضافہ کر دیا یہ کس کی داستان ہے یہ اصحابِ قیف کی داستان ہے اصحابِ قیف جب تلاش حق میں نکلے یہ تمام ساتھ تھے یا نو تھے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے تو جب یہ نکلے تو خدا نے کیا کہ ایک تو سب سے پہلے انہیں بچایا سب سے پہلے انہیں بچایا ظالم کے شر سے تو سب سے پہلی چیز جو جوانوں کے لیے اس داستان سے میسج جو یہ کہ ان کی طرح حق کی تلاش میں ہمیشہ لگے رہے ہیں اگر تمنا تلاش حق ہوگی تو خدا حق تا ضرور پہنچا دے گا یہ پہلے اگر آپ نے تمنا ہی نہیں کی کہ مجھے حق ملے تو پھر حق تک رسائے ممکن نہیں یہ پہلی چیز دوسری چیز کہخالی تمنا کافی نہیں ہے دوسرا میسج کیا ہے اس آیت میں کہ خالی تمنا کافی نہیں ہے تمنا کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے ساتھ ساتھ اپنا موٹیویشن کو دکھانا پڑتا ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے عمل میں اس تمنا کو ڈھالنا پڑتا ہے عمل میں کیسے رہا دیں گے کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑا گھر بار چھوڑا اپنی زندگی کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے اس ملک سے کہ جہاں پر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں تھی وہاں سے نکل گئے جب نکل گئے کہاں پہنچے ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی مددگار نہیں تھا اللہ نے کہا یہی تو ہماری سب سے بڑی ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہ ہم ہوتے ہیں جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہ ہم ہوتے ہیں اب دیکھئے یہ بھی ایک عظمت ہے کہ جہاں خدا ماں کے شکم میں بچے کو اکسیجن بھی پہنچاتا ہے غذا بھی پہنچاتا ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے وہیں خدا نے ان کو غار میں اکسیجن بھی پہنچائی غذا بھی پہنچائی زندہ بھی رکھا ایک دن نہیں دو دن نہیں ازان اگرامی تین سو نو سال تک تین سو نو سال تک ان کی حفاظت کی صلح رکھا اس کا مقوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ بھی ایک پیغام دیا کہ موت اور زندگی کو سمجھنا تمہاری بس کی بات نہیں یہ تو ہمارے ارادے کا کرشمہ ہے ہم جہاں ارادہ کر لیں وہ ہو جاتا ہے اس لئے خود تم اس فلسفے کو سمجھنا چاہو تو یہاں پر یہ داستان خود تمہیں ہمارے ہونے کی دلیل بھی پیش کرے گی اور ساتھ ساتھ حق کی تلاش کرنے والوں کی جو ہے وہ دستور کو ہم رائے گا نہیں جانے جاتے اس کے بدلے میں انہیں حق تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ خود ایک ایک ہے دوسرے کے جو دافتان جنابی یوسف کی ہے وہ میں نے ارز کیا تھی کہ یوسف کے داستان بھی بچپنے سلال جوانی تر کا پورا دور قرآن نے نقل کیا جنابی ابراہیم کے داستان تو یہ داستان تمام انبیاء کی دونوں سلسلوں میں جناب موسیٰ کی داستان جوانی کی ہے آپ تمام داستانوں کے سنیں گے تو اس میں تمام انبیاء کے داستان میں ایک رخ ہے جو میں آپ کے آخر میں برحال تمام چیزوں کے لئے وقت نہیں ہوتا لیکن ایک انگل سے آپ جنرنل دیکھتے ہیں تمام انبیاء کے داستان کو اس میں سے اگر صرف یہ حصہ جو ان کے جوانی کا لے کر الگ سے انیلائز کیا جائے اور ہمارے بچوں کو اس کی تربیت و تعلیم دی جائے تو ان کے لئے حق تک رسائی بہت آسان ہو جائے کیونکہ ان کے لئے رول موڈل ہیں ان کے لئے صحیح ہدایت تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ہیں دنیا آج جو سب سے بڑا دلیمہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہ سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن سوار غلط کشتی پہ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا رول موڈل دنیا کے ڈوبنے والوں کو بنا لیا ہے قیامت میں نجات دینے والوں کو نہیں بنایا ہے یہ سب سے اکثر گیا کہ دعویٹ کرنا ان کے جو ہے وہ اٹینشن کو ان کے الگو پذیری کہتے ہیں اس کے اندر فارسی میں کہ اپنے رول موڈل چننے کے اندر ان کی مدد کریں کہ تمہارا رول موڈل جناب قاسم ہیں تمہارا رول موڈل جناب علی اکبر ہیں تمہارا رول موڈل جناب عباس ہیں اگر تم نے انہیں اپنے لئے اپنے لئے رہا چنن لیا تو تمہاری نجات سوفی سے دینے لیکن اگر کسی اور کو چنن لیا تو یہ انسان کی عادت ہے کہ جس سے یہ میں نے رات کو حدیث نانسلیٹ کی بڑی پیاری مولا کائنات کی اشارت فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد کہ انسان جس سے مخبت کرتا ہے انسان جس سے مخبت کرتا ہے اسی کی یاد اس کے ذہن میں رہتی ہے اور اسی کا ذکر اس کی زبان پر رہتا ہے یہ محبت کا ثبوت ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے آدمی محبت کرتا ہے تو محبت کا ثبوت یہ ہے اس کی یاد میں بسا رہے گا اور اس کے ذکر کو کرتا رہے گا تو اب سمجھ میں کیا آیا کہ اگر ہم آلے محمد سے محبت کرتے ہیں تو ان کی یاد ہونا چاہیے ہمارے فکر میں ان کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو ہماری محبت سچی ہے اگر یہ ہمارے ذہن میں ان کے فکر زوان پر ان کا ذکر نہیں ہے تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ ہے اس کے لئے دلیل موجود نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اب آپ پوچھیں کسی جوان سے حدیثیں تم علی اکبر کے بارے میں علی ازغر کے بارے میں جناب قاسم کے بارے میں سنا دو تو لازمی اس کے لئے ذرا دفکلڈ ہو جاتے اس کا مطلب کیا وہ یاد رکھنا وہ ذرا سا مشکل ہے جب تک کہ اسے صحیح طور پر آدمی متعالا نہ کرے اس کے لئے وقت کو نہ لگائے تو یہ پہلی منزل ہے لازمی کہ اس میں بڑے پیغامات ہیں ان پیغامات کو اس منزل تک پہنچانے کے لئے بہت سی حدیثیں جو ہمیں سہرہ دیتی ہیں ہماری مدد کرتی ہیں تاکہ میں ارس کیا کہ جناب قاسم کی ولادت کا دن ہے اور علی اکبر کی ولادت کا دن آ رہا ہے تو یہ جوانوں کا تذکرہ اس لئے ہمارے جوانوں تک پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ کم سے کم انہیں ان جوانوں سے متعارف کرائے جائے کہ جن کو اللہ نے ہدایت کے لئے رول موڈل بنایا ہے اور بچے انتک آئیں سیکھیں ان کی زندگی سے اور سیکھنے بعد متعلق کریں لیکن بہرحال ان کی زندگی سے بھی چند چیزیں جو انہیں بتانا ضروری ہیں تو سب سے پہلے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد صاحب اکثر لوگ یہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھئی یہ کام ڈیفیکلٹ ہے کیوں کریں لیکن جوانوں کی ہدایت سب سے آسان ہے امام فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جوانوں تک رسائی کرو ان تک پہنچو ان کی مدد کرو ان کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ہدایت کو قبول کرتے ہیں ہے نا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ جوان تک پہنچیں گے اس تک آپ کی رسائی ہوگی آپ اس تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ رد نہیں کرتا لجوج نہیں ہوتا کیونکہ اس کا دل صاف ہے پاک ہے ابھی اس میں آلودگی نہیں آئی ہے اسے حق کے پزیرش کے لیے خدا نے آمادہ رکھا ہے اب اس کی دوسری حدیثیں جو مولای کائنات پھر اور اس کی وضاحت کرتے ہیں دوسری جگہ پر اور وہ مولای کائنات تصرف وضاحت کرتے ہیں فی وسیعتہی لعبنہی الخسن علیہ السلام فینما قلب الحدث کل ارض الخالیت ما علقیہ من شئن کہتے ہیں کہ یہ جو جوان ہے اس کا دل ایسا ہے جیسے بالکل خالی زمین ہو خالی زمین ہو تو اس خالی زمین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب بھی انسان اس خالی زمین میں کوئی شے کو ڈالے گا تو سب سے پہلے وہ اگ جائے گی اچھا بیج ڈالیں گے تو اچھی چیز اگ جائے گی برا بیج ڈالیں گے تو بری چیز اگ جائے گی اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ جوانوں کے دل میں بری چیز کا بیج نہ بونے دے اچھی چیز کا بیج بہت اچھی چیز کا بہت اب یہ بعض وقت ایسی چیز ہوتی بہت امپورڈنٹ ہے میں آپ کو الگ الگ گوشنوں سے لے کے گزرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں یاد رکھیں کبھی بھی کوئی جوان کسی کی بھی انسلٹ کر رہا ہو آپ اس سے کبھی راضی نہ رہو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہو آپ اسے پسند نہ کرتے ہو اور یہ اس کی انسلٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو لیکن یاد رکھی یہ آپ اس کے دل میں بیج بو رہے ہیں وہ کل پلٹ کر آپ ہی کے خلاف آئے ہیں اس لئے ان چیزوں کو کبھی نہیں ہے اس میں اکثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بڑی اس بارے میں گفتگو رہی ہو کرتا ہوں کہ جب بچہ کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں باپ آپ کا نام لے کے فقارت آپ کو اچھا لگتا ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو کبھی اجازت نہ دیں کیوں ابھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ بڑا ہو کے نام لگے گا یہ انسٹ ہو جائے گی ہے نا اس کا مطلب کیا کہ آج آپ اس کے عادت ڈال رہے ہیں کل یہ عادت آج اچھی لگ رہی ہے کیونکہ لازمی اس کے پر کوئی حرام رال نہیں ہے لیکن کل اگر اسی طرح سے اس نے پکارا تو اس کے لئے مشکل ہو جائے یہی چیز کے لئے نہ جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ کوئی بیش ہے جو ہمارا جوان کر رہا ہے اس جوان کو اس بات کے عادت ڈالیں کہ ہمیشہ اچھی چیز کے اس عادت رہے بری چیز کی عادت نہ پڑے گئے بری چیز کے عادت پڑے آئے گی تو نتیجہ کا ہوگا کہ اس عادت میں جب ڈھل جائے گا تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اپنا کیا پر آئے گا پھر وہ خرج ہے کہ اس سے استعمال کرنے لگتا اور یہ چیز اس کے لئے بھی مزر ہے اور تربیت کرنے والے کے لئے بھی مزر ہے تو یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھیں اس خیال رکھنے سے ایک فائدہ کیا ہوگا اس فائدہ ہی ہوگا کہ وہ بچہ ہمیشہ اچھی راہ پہ کامزن ہوگا بری راہ پہ نہیں جائے گا یہ اس کے لئے اس کے لئے بہت سے گوشیں کہ کس طرح سے جوان کے دل میں جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے اس لئے ہمیں آج یہ جو سب سے بڑی فکر ہے ہمارے لیے میرا گائز کے لئے ایک الگ بڑا ڈسکشن کا جو ہے وہ سیشن نانچہ جو ہم ڈسکشن کریں کہ بچی جو ہمارے جوان جو ہمارے ہیں آج جو پرورش پا رہے ہیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہاں پر بہت سے چیزیں اچھی ہیں اور اچھی ہونا کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں آپ اپنے بچی کی گروت کو بہت ہیلتھ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی گروت پروپر ہے کہ نہیں سب کا چارٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی فیزیکل فٹنس کا بہت خیال لگتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی مینٹل فٹنس کیا ہے واقعی طبیب وہ تاگریڈ ہے نہیں نہیں وہ دنیاوی پروگریس ہے اس سے دنیا کمائے گا مینٹل گروتھ میں دونوں چیزیں ہیں دنیاوی علم بھی ہو دینی علم بھی ہو اگر دونوں کی گروتھ کو آپ نے میجر کر لیا تو پھر اب ہر جہز سے اس کی پرورش صحیح ہو رہی ہے لیکن ایک آسپیکٹ بھی آپ نے چھوڑ دیا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے جو بچہ عزیزان اکرامی ہمارے یہ سائنس اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ بچہ جو اٹھارہ انیس سال کا ہو جاتا ہے اس کی ہائٹ بڑھ گئی جتنی بڑھ گئی اب بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں اس کا مطلب کیا جتنی آپ کو ٹونک دینے جتنے آپ کو جو ہے ایکسسائز کرانے جتنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی ہے اس اٹھارہ سال سے انیس سال سے پہلے کر لیں اٹھارہ انیس سال کے بعد اب چانس نہیں ہے بہت ظاہرہ جس طرح ہائٹ نہیں بڑھتی ہے اس طرح امام بھی بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے یہی موقع ہے اس کے لیے اس کے بعد کا موقع نہیں ہوتا اس کے لیے چھڑے امام کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حق کی بات کو جو ہے وہ بتا دوں قبل اس کے کہ دشمن اپنی جو ہے بری بات ان کے دلوں میں ڈال دے کیوں کیونکہ جب بری بات ڈال دی تو اس کو ریس کر کے لکھنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل آسان کام نہیں ہے یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے اس لیے وہ جو زمانہ ان کی گروت کا ہے اس گروت کے زمانے میں ہی ان کو حق سے آشنا کرنا ضروری ہے حق سے آشنا کرنا ضروری ہے اب ایک میسیج اس کو اپنے یاد رکھیے یہ میں اقصر اس میسیج کو دیتا ہوں اس میسیج کو اپنے ذہن میں لے کر جائے یہ شاید آپ کے کام آئے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں میں یہ مانتا ہوں یہ میرا بلیو ہے آپ کے بچے کے لیے آپ سے اچھا انسان نہیں ہے یہ ہے کہ نہیں کیوں کیونکہ آپ نے اسے دنیا میں لانے کا آپ سبب بنے آپ اسے جتنے محبت کرتے ہیں غیر نہیں کر سکتا آپ جتنے اس کے اچھے برے کا خیال لکھتے ہیں غیر نہیں کر سکتا سمجھا گئے تو جس طرح سے آپ کا رشتہ آپ کے بچے کے ساتھ ہے اسی طرح سے جو ریزنڈ علم ہوتا اس کا رشتہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی آپ کے جوان کے بارے میں سوچتا ہے تو بلکل ایسا ہی ہے جیسے وہ سوچتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اولاد کے لئے کوئی اور کر سکتا ہے یہ possible نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ کوئی آدمی سال میں ایک بار آکے بچے کو ہدایت کی اس منزل پر نہیں لے جا سکتا کہ جہاں سے جانا چاہیے یہ روز کی بات ہے جس طرح بچے کو روزانہ غزہ نہیں دیں گے بچے کی پرورش ممکن نہیں ہے جس طرح بچے کو روزانہ علم نہیں دیں گے بچے کا ایمان پروان چڑھنا ممکن نہیں ہے یہ مت ہے اگر کوئی اور اس انسان کسی اور پاس کو سوچتا ہے تو حق یہی ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے اچھا آپ ہر روز بچے کو ابزور کرتے ہیں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہر روز ابزور کرتے ہیں کہ اس نے ہونور کیا کہ نہیں کھا ہر روز ابزور کرتے ہیں کہ اس کی گریڈ کیسی یہ کہ نہیں ہے کبھی یہ بھی ابزور کریں کہ اس کے نماز کا حالت کیا ہے اس کے روزی کی حالت کیا اس کے دین کی حالت کیا ہے اگر آپ نے اس کو دین کو چھوڑ دیا تو یقینی طور پر کل آپ اس سے کنٹرول نہیں کر پائیں پوسیبل ہی نہیں ہے ہم نے ابھی جو سٹیڈیز کی ہے جو ہمارے پاس بڑھے بڑھے پوری ٹیم بیٹھی ہوئے جس میں ڈاکٹرس ہیں پڑھے بڑھے ریسرچرز بیٹھے ہوئے جو ہمارے ساتھ بڑھ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ بہت فاسٹ پروگریس ہے آپ blink of the eyes میں نکل جاتی ہے ہم نے اپنی زندگی 20 سال میں گزارے ہیں 20 سال میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم حیران ہیں اس مارے سے کہ آپ جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو اپنی کمیوں کو بھی پاتے ہیں اپنی اچھائیوں بھی پاتے ہیں دونوں کو انلائز کرتے ہیں تو آگے کے لئے پلاننگ ہماری ایزی ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح سے بچے فاسٹ گروتھ میں جاتے ہیں سکس گریڈ سے لگا کر بچے کو سمجھنا آتا ہے سکس گریڈ میں جب بچے آتا ہے تب اس کی سمجھ میں کوئی چیز صحیح میں آتی ہے سکس گریڈ سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے وہ ٹویلدھ گریڈ کے بیچ میں ہی سب کچھ کھیلے اور ایزی ہے اس میں کتنے سیشنز ہو سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم نے سب کو انلائز کیا کتنی دینی باتیں ہونے بتا نہیں کتنے سبجیکٹس ہیں یہ بڑا ایک ڈیفکل مرحلہ ہے سبجیکٹس میں جو میٹریل ایویلیبل ہے اس میٹریل میں کتنی ڈیپت ہے اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے کس انداز سے پہنچانا ہے یہ ہر چیز ایک انلائز جاتی ایک بہت ہی بڑا ریسرچ کا موضوع ہے آسان کام نہیں ہے اسے اوبزور کرنا پڑتا ہے اوبزور کرنے کے بعد تب کہیں آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کی کیا ہے تب آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کی کیا ہے تو وہ آسان چیز نہیں ہے وہ بہت مشکل ڈیفکل مرحلہ ہے اس کے لیے ہر ایک انسان کو اس میں کنٹیبیوٹ کرنا پڑے ماں باپ ہمارے تمام انشاءاللہ ہر جانہ ہم سب مل کے ایک ساتھ کیونکہ یہ فیملی ہے ہم سب مل کے جب اپنے جوانوں کے لیے کوشش کریں گے ہر ایک انسان اپنا رول پلے کرے گا تب جا کے کہیں ہم اپنے جوانوں کو سنبھال پائیں گے ورنہ وہ اکبر کا نام تو لیں گے لیکن انہیں اللہ کی نگاہ میں بلندی اور کبریائی نہیں ملے گی انہیں حضمت نہیں ملے گی وہ بلندی تک نہیں پہنچ پائیں گے کیوں اس کا سبب یہ کہ اس کے لیے اور کوئی اپشنس نہیں ہیں یہ بہت امپورڈنچ اس کو یاد رکھی کہ ہم جناب ایک بر جناب قاسم کی آدمی جناب علی اکبر جناب قاسم کی آدمی انہیں متا ہونا چاہیے کہ وہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں تو اس کے لیے بہرہ چند اور حدیثیں میتیزی صاحب اختنارز کروں کیونکہ اس میں بڑی چیز ہے کہ جوانی ہے گیا جیز تو بڑے جوانی کو بڑا پیارا انیلائز کیا گیا کہ جیسے تمام موسم ہوتے ہیں ان موسم میں الگ الگ فکر ہوتی ہے جیسے تمام موسم میں بہار کا موسم ہے اسی طرح عمر میں جوانی بہار کی طرح ہے کیا ہے عمر کیا ہے جوانی کس طرح بہار کی طرح ہے بہار کیا ہوتی ہے بہار کا مطلب نہیں ہے good feeling آپ عجیب ہیں آپ اپنے انداز سوچتے ہیں اپنے انداز بہار کا مطلب تھا growth بہار کا مطلب ہوتا ہے spring کا مطلب ہوتا growth growth کیسے کہ پیڑ پہ جو سوکھا ہوا ہے پتے آتے ہیں پھل آتے ہیں تو اس کا مطلب اگر بچے کے ایمان میں پھل اور پتے آ رہے ہیں تو بہار ہے اگر نہیں آ رہے ہیں تو بہار نہیں ہیں یہ ہے عظام حق یہ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ بہار کا مطلب کیا ہے بچہ ایوری ڈے کچھ نے کچھ سیکھ رہا ہے دین کے بارے میں نہیں سیکھ رہا ہے تو پھر وہ ایمان پرورش پائے گا اگر ہر روز کچھ نہیں سیکھ رہا ہے تو نہیں اب ڈیلیمہ اس سے زیادہ خطرناک ہے ہم تو چاہتے ہیں ہمارے جوان اتنا forceful ہوں کہ وہ دوسرے کے ایمان کی بقا کے لیے خود ایک ڈھال بن جائیں نہ صرف ان کا ایمان کمزور ہم تو ان کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں کیوں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آج وار بری difficult ہے آپ اپنے بچے کو بری چیزوں سے بچانے میں بہت زیادہ قابلیت نہیں رکھتے کیوں اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کنٹرول کر پائیں کیوں کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس میں آج جو مسئلہ پر اشارہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ جس device سے وہ information لیتے ہیں وہاں پر کسی قسم کا کوئی filter نہیں ہے کوئی filter نہیں ہے ایک سیکنڈ میں آپ کی سکین پہ یہ حدیث آپ پر سمجھ میں آتی ہے جو رسول نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو صبح آدمی ایمان والا ہوگا دن نکلتے نکلتے بے ایمان ہو جائے گا یعنی ایمان اس کا کمزور ہو جائے سلوات پر دیجئے اللہ صلح محمد محمد زہر ہوگی پھر ایمان آئے گا اثر آتا ہے پھر واپس کمزور ہو جائے گا مغرب میں کیا ہوگا عشان میں کیا ہوگا پوری حدیث میں اس کا محفوم سے بتا رہا ہوں تو اس کا محفوم کیا ہے آن سمجھ میں آتا ہے ہے نا وارس اپ پر ایک سو بے میسج آیا اچھا تھا آپ نے کہا بھئی صحیح قبول کر لو دو پر ان میں کچھ اور آ گیا ہے نا آدمی تو یہ بڑی تو اس میں کیا ہوتا کہ filter آپ کو لگانا ہے آپ کے heart میں ہونا چاہیے وہ کیسا نہیں ہے فلٹر کیا چاہیے یہ filter چاہیے کوئی ایسی چیز ہے بڑی کیا جب ہم نے جن کی عظمت تھی بتا دی اب ان کی عظمت جب ہمارے سامنے ہے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کہیں کہ یہ دین اچھا ہے یہ مذہب اچھا ہے یہ فلا انسان اچھا ہے اچھا ہے لیکن احبیت سے اچھا نہیں ہے قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے تعلیمات اسلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی جائیں اسلام کی دفاع کرتے وہ نظر آئیں تب تو وہ صاحب ایمان کہلائیں گے اگر اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے تو ان کا ایمان چلا جائے گا اسلام کو بچانے والا ہی اپنے دل میں ایمان کو بچا سکتے ہیں اس کے لئے ایک پروسس سے بڑا سسٹم ہے جس سسٹم سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی یہ چیز وہ میں ایوری ڈے دیکھئے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس کو یاد رکھی یاد رکھی یاد رکھی کہ جس طرح سے بغیر روزانہ کھانا کھائے بدن سیف نہیں رہتا اس طرح روزانہ حلوم اسلامی سے آگاہی کے بغیر ایمان نہیں بچتا ہے اس کے لئے کوئی دورائے نہیں ہیں اس کے لئے کوئی دورائے نہیں ہے اگر ایسا کہتا ہے کہ اس کا کوئی آرٹرنٹیو ہے تو نہیں ہے اور اس کے لئے میں اکثر کرتے ہیں اس کا جواب مل جائے گا واضح جلدی ہو جائے گی اس میں بہت سے حدیثیں ہیں شاید نہ پوچھ پاؤں ہو گیتے ہیں کہ ہم گئے حج پہ اور لکھا ہے کہ خان کعبہ میں آپ نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد ایک رکت کا ثواب ایک لاکھ رکت کے برابر ہے ہے کہتا ہے ایک لاکھ رکت کے برابر تو انہوں نے کہا مولانا میں تو جتنی قضاء تھی ایک بار پڑھ کے سب پوری کر دی میں نے کہا تمہاری قضاء پوری نہیں ہوئی یہ اس نماز کا ثواب ہے قضاء اپنی جگہ ہے اس کا جواب دوں پیارا کہ آپ کا بہت سارے آپ پاس کریٹ کارڈیں ایک کو آپ بہت زیادہ ایکسٹرہ پیمنٹ بھی کر دیں تو دوسرے کا پیمنٹ ایکزمٹ نہیں ہوتا ہے یہ سارے الگ الگ بھئیان سب کا الگ الگ دینا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ چیز دیکھئے اچھا اور ایک اور ایک ایکزمپل ہے بچوں کو لے ایکزمپل بچوں آرے دینے تو ایسا ہوں جائے دوسرا یہ کہ بھئی ایک دن آپ ماشاءاللہ دعوت پہ گئے کسی کیا ہے نا وہ بہترین کھانا تھا ہے نا آپ نے تھوڑا زیادہ ہی کھا لیا دو تین ٹائم کا کھا لیا ہے نا تو اس کا مطلب کہ اب ایک ہفتے آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے میں زیادہ زیادہ ایک دن نہیں کھائیں گے سیکنڈ ہے تو بھوک لگی جائے گی تو ایسا ہوں کہ وہ ثواب اپنی جگہ اس ثواب کی وجہ سے آپ کو آخرت میں جزا ملے گی لیکن جو آپ کا ڈیلی واجبات ہیں وہ ایکزمپ نہیں ہوتی قضاء اس سے فلفل نہیں ہوتی وہ ثواب اپنی جگہ ہے تو اسی طرح زیادہ گرامی ایک دن بہت زیادہ علم حاصل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ سال بر آپ کو ضرورت نہیں رہی وہ ہے زیادہ ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ نہیں ہے تو ایسا نگرامی آپ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے منارز کہ یہ ایمپورڈنٹ ہے ہمارے اس لیے بچے ٹور بنیں یہ بچے تو اس لیے بہت سے میسیجز ہیں یہاں چند حدیثیں خوبصورت میں پرے سن لیجیں انشاءاللہ تاکہ بعد مروفت ہو کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں بہر حال سے زبان والا کے لیے پڑھ دوں یہ نا کہ رسول خدا فرمو دیند کہ بے درستی کہ خدا اے متعال فرشتگان دارند کہ ہر شب نزول میکنند و ندام دہند کے جوانان بیس سالے کوشش و جد و جہد کنند کہ برائن نیل و کمالات انسانی مجاہد نمائند مستددق وسائل جد نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو ستاون یہ دیس بہت خوبصورت ہے کہ ہر روز آسمان پر خدا نے کچھ خاص فرشتے خلق کی ہیں وہ ہر روز آسمان کے پہن ترین جو ہے جس سے پہ آتے ہیں یعنی زمین کی قریبات پرانے کے بعد وہ آواز دیتے ہیں کہ اے بیس سال کے جوانوں اے بیس سال کے جوانوں اپنی کوششوں کو اور زیادہ کرو تاکہ تم کمال تک پہنچ جاؤ اپنی استداد کو اپنی ابلیٹیز کو یوٹیلائز کرو کیونکہ یہی زمانہ ہے تمہارے کمال تک پہنچنے کا یہی زمانہ ہے تمہارے کمال تک پہنچنے کا اب لازمی ہے کہ ہم اور آپ جب انیلائز کرتے ہیں برحال اس چیز کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے بڑا امپورٹن دس چیزیں ہیں جوانوں کے بارے کہ جوانی کیا ہے اس کو سمجھنا الگ بازی میں اس پر وقت نہیں کر رہا لیکن یہ دو حدیثیں ہیں خاص جو ہمیں برحال بیدار کرنے کے لیے مولای کائنات کہتے ہیں کہ دو چیز ایسی ہیں جس کی قیمت آدمی کھو دینے کے بعد سمجھتا ہے ایک جوانی ایک فرصت جب تک ہوتی اس کو پتا نہیں چلتا کتنے بڑی نعمت ہے جب ہاں سے نکل جاتی ہے تو اسے پتا چلتا کاش اگر ہوتی تو کام آتی لیکن جب نکل گئی تو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اسے دوبارہ اپنے پاس لے آئیں یہ خاص سب سے بڑی چیز ہے بہرحال اس میں بہت سی چیزیں اگر وقت ملا تو فیارس کہوں گا کہ وہ بھی چیز تھی کہ کونسی چیز ایسی نیگیٹیو ہے جوان کو رشد سے روکتی ہے کونسی چیز ایسی ہے یہ بھی ایک پورا ڈسکشن ہے تاکہ وہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے کہ نیگیٹیو چیز میں آگئی تاکہ اسے پوزیٹیو میں بدلنا ہے پوٹینشل کو بھی سمجھنا ہے کہ جوان کو خدا نے کیا کیا استعداد دیئے صلاحیت دیئے ایبلیٹیز دیئے یہ سمجھنا ہے تاکہ ان سے ہم کم سے کم جو ہے ان کی اصلاح کر سکیں ان کو صحیح تربیت کر سکیں ان کو راہ دکھا سکیں تاکہ وہ جب پروان چڑھیں تو محمد آل محمد کی محبت میں چڑھیں اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد ایک پر صلوات پڑھ دیں اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد بہت ساری حدیثیں بارہال لیکن کہتے ہیں خدا اپنے سامن بندوں کو دیکھتا ہے ان پر رحم و کرم کرتا ہے لیکن جس کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فقر مبہات کرتا وہ جوان ہے اب اس کی بھی انلائز بہت لیکن میں اس میں مختصر کر رہا ہوں کیوں کہتے ہیں جب جوان اپنی تمام خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر کے مسلحے پہ آ جاتا ہے اور عبادت میں سر جھکاتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا دیکھو میرا بندہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اس نے تمام بیریئرز کو توڑ کر یہ میرے پاس چلایا ہے یہ تمام خواہشات سے لڑ کر میرے پاس اس پاس ہر راستے کھل لیتے جہاں چاہ جائے گاڑی دے رکھی تھی اسے کہیں بھی لے جا سکتی تھی لیکن جا پھر سنٹر آ گیا مرکز پہ آ گیا کسی اور سنٹر پہ چلا گیا جہاں پر دینی تعلیم مل رہی ہے تو خدا کہتا یہ ہے جوان جس نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کر لیا اب میں اس سے محبت کرتا ہوں اب یہ میرا محبوب ہے جیسے خدا کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اب بتائیے کہ کیا اس سے مل جاتا ہے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جوان جو قرآن پڑھتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی تبیغ میں لگے ہوئے ہیں اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں وہ خدا کے نگاہ میں نہ صرف نہ صرف عزت رکھتے ہیں بلکہ خدا ان پر اپنا لطف و کرم جاری اور ساری رکھتا ہے یہ ہے اور جوانی کی طور داستانے دو میں نے دین پر پڑھا تھا اپنے شیر کہ دو ہی جوان ہیں بس جہان میں ابباس کربلا میں علی نہروان میں اس کی لیے خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ جوانی کی عظمت کیا ہے کیونکہ اگلا جب خدبہ ہوگا ازان اگرامی تو وہ دوسرے جوان پر ہوگا جس کے سب انتظاروں میں تو اس کی منزل کیا ہے کہ تاکہ سمجھ میں آئے ہیں اللہمہ صلی علی محمد و آلی محمد تو اس کے لیے سب سے پہلے سمجھیں کہ پریس کا کیا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذل فقار کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے کوئی کوئی تلوار نہیں ہے ذل فقار جیسی اب انسان کو اگر جوانی کو سمارنا ہے سمارنا ہے تو علی کی جوانی سے متاثر ہو جائے اس کے علاوہ اسے کوئی بھی بہتر رول موڈل مل نہیں سکتا ہے یہ حضر کیا کیا ہے مولا کائنات نے کبھی پڑھا ہی نہیں یہ بھی ایک پوری الگ تھا موضوع میں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا وہ موضوع کیا تھا یہاں جوان کہتے ہیں بھئی آپ ملانا ایک بات تھوڑے آپ کہتاو کہ ہم جوان ہیں ہمیں بہت زیادہ انرجی ہے ہمیں بہت زیادہ خواہشات ہیں ہمیں بہت زیادہ کچھ گزرنے کا جذبہ ہے تو آپ کو ایسا رول مڈل بتاؤ جو ہمیں اور ہمارے تمام خواہشات بھی ان تمام تچیزوں کو صحیح طور پر گائیڈ کر سکے تو آپ لازمی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کھیل کے لیے کوئی ملے گا اسے چننیں گے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے لیے پھر ہمارا اس سبجیکٹ کا کوئی رول مڈل چننا پڑے گا آپ اس میں اسلام کان لاتے ہیں تو اب اس کا جواب ہے کہ نہیں اگر انسان کو وہ صحیح رول مڈل چاہیے تو مولای کائنات کی زندگی مکمل زندگی ہے کھیل میں بھی ان سے اچھا نہیں ملے گا آپ کہیں گے بتاؤں گا مزاق میں بھی ان سے اچھا نہیں ملے گا دوستی میں بھی ان سے اچھا نہیں ملے گا علم کے حصول میں بھی ان سے اچھا نہیں ملے گا علم کے حاصل کا نیک بات تبلیغ میں بھی ان سے اچھا نہیں ملے گا کوئی نہیں سب کے سب کی داستان ہے کہ کہاں کہاں مولای کائنات ہمارے جوانوں کے لیے رول موڈل ہے ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے آپ زندگی ہے مولای کائنات کا مطالبہ اس انگل سے بھی کریں کہ جب وہ آگوش رسالت میں تربیت پا رہے ہیں تو حضرانگرامی تین سال کیا ہیں کتنے آئیں تین سال کیا ہیں چوبیس سال میں آپ کی ازدواج ہوئی ہے حضرانگرامی ہے نا اس کے بعد پھر آپ ادس سال تک امام جو ہے ان کے ساتھ رہے ہیں تو یہ پوری زندگی جو ہے وہ پوری کے پوری اگر آپ انیلائز کریں گے تو آپ دیکھیں کہ رسول نے جس طرح سے مولای کائنات کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا رازمی علمی لدل نہیں رکھتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے کہ امام جانتے ہوئے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سیکھو گئے تو ساری کے ساری زندگی ہمارے بچوں کے لیے بہترین سرمایا ہے بہترین ایسےٹ ہے لیکن ہم نے اس ایسےٹ کو کبھی کھول کے پڑا ہی نہیں تاکہ ہم پڑھ لیں کہ مولا کی وہ زندگی کیا ہے کہ جس میں وہ جوانی کو اپنی سمار رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ جوان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے تب جا کے ہم علی اکبر یا جناب قاسم کے حق کو ادا کر پائیں گے اللہم سوال اللہ محمدن وعلی محمد اللہم سوال اللہ محمدن وعلی محمد اللہم سوال اللہ محمدن وعلی محمد اللہ مرزقنا ایمانا صادقا ولیسانا ذاکرہ و قلبا خاشعا و بدنا صابرا لعلما نافعا لعملان متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا ولدن صالح پالنا مارے تجواستا پر باکر برین شفای کامی لاجی لطا فرمائے پرشن پرشاندگی دور فرما دے ہمارے توفقات میں اضافہ فرما ہمارے بزرد سایہ حمر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ ہمیں اس وقت دنیا سے نٹھائیں تک ہمارے گناہوں پر ہمارے قلم نہ پھیر دے پانا والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد و قبول فرما جہاں کہیں بھی شیعان حدر کر رہے ہیں ان کی جان و ملعہ عزت عبرو کی حفاظت فرما پانا والے حاضرین مجلس میں جماعت میں جہاں منات بھی بمارے محمد رشاد بن فدوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر سماوات والغرغین فاکم نزا پردن اس کائنات حسدی کو خلق کرنے والا ہے فاکم نزا پردن جانشی اس نزدیک ہمارے دل کے حل کو جاننا والا ہے فاکم نزا پردن نکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے فاکم نزا پردن براف بخشش کرنے والا ہے فاکم نزا پردن جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا نبی کو یعنی تولانی سلام علی خاتم النبین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلق علی محمد علی ابن عبی طالب اللہم صلق علی محمد علی محمد صلق علی فاطمہ الزہرہ اللہم صلق علی محمد علی محمد صلق علی خسن ابن علی اللہم صلق علی محمد وآلی محمد الصلاة والسلام علی خسن ابن علی اللہم صلق علی محمد صلق علی محمد صلق علی ابن خسن اللہم صلق علی محمد وآلی محمد الصلاة والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلق علی محمد وآلی محمد السلام علی محمد و menti و السلام علی محمد و محمد جن کے ذہر سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم جورت کا خاتم ہوگا جو یہ ذہر کیلئے دعا کو ہیں لازمی ہے کہ رتگو جوان جوانی پہ ہے کیونکہ آج کا دن جناب قاسم ابن حسن کی بلادت کا دن ہے چند چیز آپ نے ارز کی کہ کسی جوان کو دین یا حق کی طرف لانے میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ اس کا احترام اور عزت ہے یہ بہت بڑی چیزیں آتے ہیں کبھی بھی جوانوں کو ہیمیلیٹ نہ کریں یہ بہت امپورٹنیشل یہ امام کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کیونکہ ان میں جو پوٹنیشل ہے جب تک وہ اسے رکرنائز نہیں کریں گے جب تک وہ اسے سمجھیں گے نہیں تب تک وہ اسے بروکار نہیں لائیں گے یہ بڑی جاستہ نہیں کیونکہ پہلا خدبہ ہمارا جو چل رہا ہے وہ امام کے اوپر ہے تو میں نے اس کو بھی اگنور نہیں کیا یہ بہت شورٹ ایک نم فاسٹ آپ کے خدمے میں عرض کروں تو ہشام ابن سالم یہ سالہ سترہ سال کے ہیں پندرہ سال کے ہیں امام جعفر صادق کا درس چل رہا ہے اب اس درس اللہم صلی علی محمد جس کے درس میں چار ہزار شاگردوں وہاں یہ جوان آتے ہیں ہشام ابن سالم یہ پیچھے بیٹھتے ہیں مولا کہتے ہیں اٹھو آگے آؤ آگے بلاتے ہیں آگے بلاتے ہیں اپنے برابر پاس میں بٹھاتے ہیں کہتے ہیں جب پاس میں بٹھاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جیسی عزت دی ہشام ابنے سالم کو لگا کے نہیں مجھ میں کچھ ہے جس کے طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں تھا نتیجہ کیا ہوا یہ ہشام ابن سالم تھوڑے سالی کیسے سال کے ہوئے پانچ سال امام کے ساتھ رہے علم حاصل کیا علم حاصل کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص کے بعد جو امامت کا قائل نہیں تھا اس داستان کو جو ہے وہ کولینی الرحمہ نے جو ہے وہ عمالی میں شیخ صدوق نے جو ہے یونیس ابن یعقوب سے روایت کیے کہ جو ہے وہ یہ ہمران ابن قائون مومن اطاق ہشام ابن سالم محمد ابن تیار امام کے پاس سے سارے ان کے امام کے جوان بیٹھے ہوئے تھے جب بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے جو ہے ہشام ابن سالم سے کہا کہ تمہارا جو ہے عمر ابن عبید سے جو مقالمہ ہوا وہ بتائی وہ سناو ان کو سب کے سامنے سناو مقالمہ ہوا تو ان کے الگے امام کو سب پتا ہے تو امام نے کہا سناو تو ہشام ابن سالم اب وہ مقالمہ سنا رہے ہیں وہ ڈسکرشن سنا رہے ہیں بہت مشہور آپ کو سناو وہ ڈسکرشن ہے لیکن اس ڈسکرشن کا انڈ کیا وہ سمجھیے گا تاکہ آپ کے کام آئے گا بات ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ڈسکرشن میں یہ تھا کہ وہ شخص امام کے ہونے کا قائل نہیں تھا عمر ابن عبید جو ہے عبید وہ قائل نہیں تھا ہشام ابن سالم تو امام میں جاب ساکر بات پڑھوش پائی یہ جانتے ہیں یہ سب چیزیں تو جب گفتگو ہوئی تو امام ہشام ابن سالم میں اس سے کہا کہ بھئی تم میرے چند سوال ہیں اس کا جواب دو تاکہ پھر بات کلیر ہو جائے کہ امام ضرور ہے یا نہیں ہے تو اس نے کہا سوال کیا ہے تو سوال انہ نے یہاں سے شروع کیا سب سے پہلے سوال بہت سمپل بولے گی شرط یہ کہ تمہیں جواب دینا ہے شرط یہ کہ تمہیں جواب دینا اس نے کہا ٹھیک ہے جواب دو تو انہیں سب سے پہلا سوال کیا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ آنکھ ہیں یہ نہیں ہیں تو اس نے کہا کیسا بچوں کا سوال ہے بالکل ہے بھلے کیا کرتے والے سے دیکھتا ہوں ملے چیزوں کو اس سے دیکھتا ہوں بھلے چلنے کی کام آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں اس طرح سوال کرتے کرتے جب انہوں نے کہا کہ یہ سارے کہ آنکھ کبھی کسی چیز کو دیکھ کے شک کرے کہ وہ ہے کے نہیں ہے کان سن کے شک کرے کہ بھئی یہ صحیح آواز ہے وہی آدمی کے آواز ہے کے نہیں ہے زبان کبھی کسی چیز کو کہنا چاہے اور اسے سمجھ نہ آئے کیا کیا کہے تو وہ کہاں جاتی ہے یہ سارے سینسز جو ہیں جب ان کو کبھی کنفیوزن ہوتا ہے پرابلم ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں بلے اللہ نے دل و دماغ دیا ہے ان کو ریفر کرتے ہیں انلائز ان سے کرواتے ہیں آنکھ کے تھی بھئی دیکھ رہا ہوں یہی آج نہیں ہے فلاں جگہ ملے تھے کان سن کے کہتا ہے بلے ہاں تو بلے بتاؤ کہ جب یہ سارے آزاں ہیں بغیر جو ہے دل و دماغ کے صحیح کام نہیں کر سکتے تو یہ کائنات بغیر امام کے کیسے صحیح کام کرے گی اللہ نے اتنے سے وجود میں امام دیا ہے تو کوئی کائنات میں امام کیوں نہیں دے گا تو یہ مشہور واقعہ تھا پورا سنا میں نے صرف شورٹ کر دیا امام نے جب یہ کہا یہ سنا دیا ہشام بن سالم نے سب کے سامنے یہ داستان سنا دی تو امام نے ان سے پوچھا تم نے کہاں پڑھائی بولے مولا یہ تو میرے دل پہ آیا اس وقت جو میرے پاس دولش تھی اس سے میں نے انلائز کر کے میرے دل پہ آیا اب امام کا جواب سنے جو آپ نے نہیں سنا جو امام جعفر صدق نے ہشام بن سالم کو جواب کیا دیا جوانے بیس سال ایکیس سال میں مناظرہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے لئے الگو ہے کہ بیس سال کا بچہ نہ صرف امام عمرت کو سمجھے بلکہ سمجھا دے بلکہ اسے سمجھانے کے صلاحیت ہونا چاہیے یہ ہے اس داستان کا زیدانگرامی مین پوئنٹ اب کیا ہے اب امام فرماتے ہیں ہاں دا مکتوب انفیسو اف ابراہیم و موسیٰ کہتے ہیں یہ جو تم نے مناظرہ کیا ہے یہ تمہارے دل پہ جو آیا ہے یہی مناظرہ جناب ابراہیم و موسیٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جوان ہمارا حق کی تلاش میں نکلے تو اس کی زبان پر وہ جاری ہوتا ہے جماع سبق کتابوں میں موجود ہے اللہم سواللہ محمد اللہم سواللہ محمد اللہم رزقنا ایمانا صادقا ورسانا ذاکرا وقلبا خاشا وبدنا صابرا وعلما نافقا وعمل المتقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ورزقا صالح بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اخد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوان اخد اللہ وحمد صلی علی محمد وعالی محمد اللہ وحمد صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ لیلہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین قلیم ولی اللہ واصل رسول اللہ وقلیفته بلا خصل اشہدو ان علیان حجت اللہ حیال الصلاة حیال الصلاة حیال الفلاح حیال الفلاح حیال خیر الامل حیال خیر الامل قد قامت السلاة قد قامت السلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة بن سکر و مخیائی و ممات للہ رب العالمین یا مخسن قد اتاک المسیعنت المخسن ون المصیفت جاوز قن المسیع استقفال تقلہ من كل ذنبین واتبوئلہ السلام علیکم نماز جمعہ واجب تخیری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کان عبد و ایا کان اسنعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہینا نقمتا علیہم غیر المغبوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعاث فی الامین اصل منهم یتلو عليهم آیاته یزکیهم ویقلمهم الكتاب والحکمہ وان كان من قبل لفی ظلال مبین واخرین منهم لما یرقبه هو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یتمع شاواللہ ذو الفضل العظیم مثل اللذین قملت اوراتا ثم لم يحملها کمثل لخمار حمر اسفارا بس مثل القوم اللذین كذبایت اللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین قل یا آیه اللذین خادوا انزعمتم انکم وولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین فلا يتمنونه ابدم ما قدمت ایده واللہ قليم بالظالمین قل ان الموت الذي تفرن منه فنه ملاقیكم ثم تردون الى قالم القیب بالشهد فینبئكم بما كنتم تعملون یا آیه اللذین آمنوا ذا نودیل صلاة من یقم الجمعات فصولا ذکر الله بذر البعض ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون فاذا قویت صلاة فانت شوفوا العرض وبدعوا من فضل الله واذکروا اللہ كثيرا لعلكم تفلقون فاذا راو تجارة او لحبا ننفضلها تركوك قائما قل ما عند اللہ خیر من اللحم تجارة والله خیر رازقین اللہ اکبر اللہم اسول على محمد والمحمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا باب النار وضاب القبر بزدن علما ربنا مما کما ربا یانی صغیر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسول على محمد والمحمد سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر الله ربی وقتو بولی اللہ سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بخول اللہ و قواتہ یقوم و اقود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین تحتنا سراط المستقیم سراط الذین نقمتا علیہم غیر المغبوب علیہم و لورین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ و اخد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له قفرا اخد اللہ اکبر